ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ عرے کی جو پریڈیکشن تھی خاص طور پر آج کے حالات کے متعلق چند سال پہلے آپ نے یہ دی تھی تو بالکل این ایسے ہی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرارہ ہے چونکہ ان کو اللہ نے تاریخ کے لحاظ سے کافی مہارت اور صلاحیت بخشی تھی تو اس سے اعتبار سے انہیں کیا باتیں کی وہ ویڈیو میں ملازہ ہوں گی لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں حصول میں انہوں نے کہا کہ تین ایسی چیزیں ہوگی جو حدیث میں آئی ہیں جو بقاعدہ امت مسلمہ کے حوالے سے نصرت کے طور پر آئیں گی پہلی تو بات وہ نے یہ کی کہ ایک وہ جماعت یا وہ قافلہ جو بقاعدہ ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا جناب مسیح علیہ السلام کی شکل میں اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور تیسری جو نصرت آئے گی امام مہنی کی شکل میں آئے گی یہ تین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد کی ایک شکل بنے گی ذرا ان کا بیان آپ ملاحظہ فرمائیں پھر اس سرزمین میں علامہ اطمال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک مشیعت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے اور وہ ساملے آ گیا تھا کہ سن سنتالیس میں یہ قائم ہوا ہے اور پورے نو مہینے بعد چودہ آگست اور تیرہ مئی چودہ آگست سن سنتالیس اور تیرہ مئی سن اٹالیس پورے نو مہینے بعد اسرائیل عالمِ وجود میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انظر اللہ من دائن الا انظر لہو دوان اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے اس کی غیدہ کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فطرہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہ پیدا ہو گئی ہے ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر آدم نتل یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ پورا پیس پروسس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا کتنی محلتیں ہوئی تھیں کتنی راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں کبھی آسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میلڈرنڈ کے اندر بھی لیکن وہ سارا پیس پروسس جو ہے اس کی دجیاں کر رہا ہے وہ وقت ملکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشنم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی اور احادیث نبیہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحن کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے نتل یاہو کو امریکہ کی خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں پڑھ رہا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کے مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے اور یہ بھٹیاں آپ دونوں طرف دیکھیں گی میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں ملت اسلامیہ تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ افراد پر مشتبیل ہے لیکن اس میں سے تقریباً بیس کروڑ عرب ہیں ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے انہیں جو فضیلت عطا کی تھی لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں دوسرے بڑے مجرم دیڑھ سو کروڑ میں سے دس فیصد یہ پندرہ کروڑ مسلمان ہیں حالیہ جو سینسز ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی پندرہ کروڑ ہو چکی دس فیصد امت مسلمہ کا مسلمانہ نے پاکستان ہے اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نسدی گدار چکے ہیں لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا کتاب و سنت کی بالا دستی کر اعلان نہیں ہوا دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو اس دستور ممدقت پاکستان کو لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ ہے آدھ عبراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ آج کی صورتحال پر غور کیجئے کس درجہ یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو کوئی خطرہ ہو کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جورت کر لی اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا کچھ لیتو لال ہے کچھ تاخیر ہے حکومت کے کچھ اعلانات دو طرف سے بھی آ جاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا یہ مشیعت عزدی ہے یہ شدنی عمر ہے یہ ہوگا اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً الْكُفْرُ مِلَّةُ الْوَاحِدَةُ پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی ہمارے اوپر پابلنیاں لگیں گی لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں کبھی قطر کی سرف سے خبر آ رہی ہے کبھی الہرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں اس کی وجہ کیا ہے میں نے اپنے پچھلے جمعہ کے خطاب میں ارس کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے اللہ نے شب پر پھاڑ کر ہمیں دی ہے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبورٹریاں بنائی ہو ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان رسرچ میں لگے ہوئے ہو نہیں اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ آتا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں پھر نہ معلوم کس کی ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی کس کی ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے اس کی وجہ کیا ہے پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں کچھ ایٹمی دھانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس تہس ترکے چلے گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوانیا اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شریعت سے شریعت تر ابھی تک چلی آ رہی ہے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایک میستے داد ہے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھئے تو پھر مشیعت ایزدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالی کی اس تدویر کے اندر موجود ہیں اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہیں ملتی نظر آتی لہذا اگر یہ معاملہ اب ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برامد ہوگا اس قوم کے اندر سے عصار اور قربانی کے جذبات برامد ہوں گے پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت میں بھی بہت اچھا کیا کلیا پرسوں کے اپنے جو سرورک پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے حضور نے فرمایا اصحابتان احرالہم اللہ من النار دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پا گئے احراضہم اللہ من النار وہ دون سے لکسے کون سے ہوں گے اصحابتان یغض الحند ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمت العزمہ اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا یہاں سے فوجیں جائیں گی اور دائیں بھی اور بائیں بھی مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اور یہی سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يبطع لالرد بیت وبر ولا مدر اللہ ادخلہ اللہ کلمة الاسلام اس روح ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالی کلمہ اسلام کو داخل لکر دے وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا حضور نے اشارت فرمایا حضرت سوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے میرے لئے ساری زمین کو سمیٹ لیا اِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْأَرْبِ فَرَعْتُ وَمَسَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے لیکن یہ جان لو اِنَّا اُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِ الْيَ مِنْهَا میرے امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے یہ وعدہ پورا ہونا ہے اور اس وعدے کا نقطہ آغاز یہی سرزمین اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے افغانستان کا سی فیصد علاقہ ہم ان کا گہوارہ بن چکا علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے یہ ہندو پاکستان اور افغانستان مل کر جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراں تسلیم کرے طالبان کو اللہ کا شکر ہے میں سمجھ یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا لیکن وہاراں اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے پاکستان اور افغانستان کا کہ اندرمیان کانفیٹریشن قائم کیا جائے یہ ملک دونوں مل کر واقعیتا کہ ایک نے واقعیتا پندرہ لاکھ سے زیادہ جانے دے کر مرنا سیکھ لیا ہے اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا اسے کوئی شخص نہیں دے سکتا اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو چار سو سال کی تجدیدی مسائی کے اثرات کی امین ہے یہ اس کا توراس علمی ہے چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفیسانی کی تھی چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا چاہے اور جو بھی بجال عظیم پیدا ہوئے ہیں چودوی صدی حجری میں ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی اسابتن تغزل ہن واسابتن مع عیسیٰ ابن مریم یہ چیزیں جو ہونی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں کہیں فرمایا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا وین یخزلکم اور اگر خدا نے خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھیچ لے واپس لے لے سلم کر لے این یخزلکم تمہیں چھوڑ دے پمنزل نظرین سرکم مباد تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپیٹلائز کریں پولیٹیکل مفادات حاصل کریں بارحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے ایک نکتے کا دھماکہ ہونا چاہیے اور اللہ کی مدد کی زمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سندت کی ٹوٹل والا دستی پورے دستور پاکستان میں کوئش ہے اس کے بنافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے نفاق سے پاک کر دیا جائے جیسے دعا ہے اسی طرح دعا مانگئے کہ اللہ ہمارے ملک کے دستور کو نفاق سے پاک کر دے اور وہ ساری ترامیم جن کا کہ ہم نے ایک مہم بھی چلائی تھی وہ ترامیم جس کا تقریبا وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے جس کے لیے دو مرتبہ ایک محفیل میں کہا تھا راجہ زفرالح صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور دستور کی ترمیم کو بل تیار کیجئے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا ہاتھ ایسا تھا جس نے روک دیا ہے یہی ہاتھ ہے جو آج ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے سے روک رہا ہے ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں دھماکے بے ایک وقت کریں اور ان دونوں دھماکوں کے بعد پھر چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری دشمن بن جائے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد ونسلت ہوگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو قوم انشاءاللہ تعالی میں یہ سوچا کرتا تھا قوم مردہ ہے بے حص ہو چکی ہے دین سے عام طور پر بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے در مایوس ہی پیدا ہو رہی ہے کیسے ہوگا میں نے بارہا کہا جب میں یہ شواہی دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں چار سو سال کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان کا مشتقبل بہت شاندار نظر آتا ہے یہ تو مشیعت ایزتی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لئے قائم ہوا ہے جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھجوڑی جائے ایک دفعہ کا یہ جھجوڑا جانا انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سے دلدر دور کر دے گا آخر چینی کیا تھے ایک دس سنی پہلے کے چینی افیمی قوم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے اندر بھی چاہیے کہ اوپر راک ہے اندر چنگاریاں ہیں ان چنگاریوں کے بھڑکنے کا وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ والعزیز اسی ایٹمی دھماکے سے اس پورے عمل کا جو ہے آغاز ہو جائے گا جس سے یہ سرزمین پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کیا جائے بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو اگر تو کوئی تاخیر ہو رہی ہے انتظامی امور کی وجہ سے کوئی بات نہیں بہرحال معاملہ اچانک ہو گیا ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا اور جلد ہوگا اگر کوئی تزبزب ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے دل کو پھیر دے اور اس کے اندر استقامت پیدا کر دے اور دوسرے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ کوئی اور سیاسی مسئلہ اس وقت نہ اٹھائیں اور جو بھی یہاں پہ مذہبی اور دینی اناثر ہیں انہیں اللہ توفیق دے کہ وہ اس دھماکے کا وطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ زوردار انداز میں دستور پاکستان سے منافقت کے خاتمے اور کتاب و سنت کو سپریم لا قرار دینے کا کی ترمیم جو ہے اس کا دھماکہ بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطافت